دوستو رادے رادے کانا کی فلواری میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو بوگن بیلیا میں کیسے ادھیک سے ادھیک فول پائیں اور کیسے اس کی کٹنگ کریں کس مہینے میں کریں کیا اس میں کھاٹ ڈالیں کہ زیادہ سے زیادہ فول ہوں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بوگن بیلیا میں کتنے دھیر سارے فول لگے ہوئے ہیں یہ رانی کلر کی بوگن بیلیا ہے ادھر آپ کو گاجے بھی دھیر سارے فول لگے ہوئے ہیں اور ہم نے گچھے والی بوگن بیلیا لگائی ہے بوگن بیلیا ہے اس میں بہت دھیر سارے فول ہیں اور بوگن بیلیا میں زیادہ سے زیادہ فول پانے کے لیے اس میں ہم نے سرسوں کی کھلی کا پریوک کیا ہے سرسوں کی کھلی کو دس گملے میں آپ کو ڈالنا ہے تو سرسوں کی ایک کلو کھلی آپ دو لیٹر پانی میں بھگو دیجئے اس کو پانچ دن سر جانے دیجئے اچھے سے اور اس کے بعد اس میں پانچ دن پانی اور ڈالیے پھر ایک ایک مگ پانی آپ سبھی پودھوں میں ایک ایک دو دو مگ پانی جیسا آپ کا گملہ جتنا بڑا چھوٹا ہو اسی حساب سے ایک ایک دو دو مگ پانی آپ سبھی پودھوں میں ڈال دیجئے اور اس کو لگانے کا پروسس یہ ہے کہ اس میں آپ نیچے تھوڑی سی بالو اور زیادہ سے زیادہ گوبر کی خاد اور مٹی مکس کر کے اس کو لگائی گئے بوگن بیلیا کو اس کی کٹنگ ہم پھروری میں کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کی بوگن بیلیا ہمارے ہاں لگی ہے اس میں دیکھیں کتنے دھیر سارے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں اور اس کو پانی دے اس میں پانی کم سے کم دینا چاہیے پانی اس میں تھوڑا سا لگے کہ مٹی سوپنے لگی ہے تو پانی دیجئے دو دن میں اس میں پانی دیجئے زیادہ نمی بوگن بیلیا کی جڑ کو خراب کر سکتی ہے دوستو یہ دیکھیں پیلے کلر کا بوگن بیلیا ہے ہمارا اس میں کتنے دھیر سارے پوزے نکلے ہوئے ہیں کھول نکلے ہوئے ہیں اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بوگن بیلیا کی ہم نے کتنے دھیر سارے پوزے لگایا ہیں گملے میں بہت بڑے گملے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے چھوٹے گملے کی ضرورت ہے اس کے لئے ٹھیک ٹھاک سائچ کے لیکن اس میں یہ ہے کہ تین مہینے میں آپ تین مہینے میں آپ اس میں سرسوں کی کھلی بھیگو کر کے یا سوخہ پاورڈر بنا کر کے چار چار چمچ آپ کو سبھی پوزے گملوں میں دینا ہوگا نیم کی کھلی سرسوں کی کھلی ورمی کمپوش یہ سب خات کا پریغم کرتے ہیں دوستو یہ بھوگن بیلیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کلم کر کے گھر پہ لگایا ہے پروری میں ہم اس کی کلم کیے تھے اور کلم کرنے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کانٹے کا حصہ ہے یہ اوپر رہے اور اس میں کلم کر کے ہم رات بھر اس کو پانی میں بھیگو دیئے تھے اس کے بعد سہد اور پانی میں اس کی کلم کو ڈپ کر کے رکھ دیئے تھے دو گھنٹے کے لئے اور پھر اس میں سی لیمن پاوڈر میں اس کی کلم کو ڈپ کر کے اس کو ہم نے لگایا تھا اور پندرے دن بعد اس میں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی پتیاں دکھنے لگی تھی مجھے یہ ہماری کلم کی ہوئی گھر کی بھوگن بیلیا ہے لگائی ہوئی دوستو یہ دیکھیں رانی کلر کی بھوگن بیلیا ہم نے لگائی ہے اور اس کے پھول کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتیاں بھی کتنی دیر ساری ہیں پھول بھی پھول ہیں اور اس میں بھوگن بیلیا میں پانی کا پریوک آپ کم کریں گے تو اس میں پھول زیادہ آئیں گے پانی کا زیادہ پریوک کرنے سے اس میں پتیاں زیادہ آئیں گے پھول کم آئیں گے اسی لیے بھوگن بیلیا میں دوسرے دن پانی ڈالیے اس میں پردن پانی کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم بھوگن بیلیا کے خودوں کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوئی ہے میری آگے ہم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے